نمسکار دوستو آج کا ٹاپک اورجہ سنکٹ کو لے کر ہے دراصل جب کبھی انتراشتر مددوں کی بات کی جاتی ہے تو اس میں اورجہ سنکٹ کا ذکر بھی ضرور کیا جاتا ہے اس سمیں روس اور یوکرین کے بیچ ویدھ چل رہا ہے اور اس سے جو حالات پیدا ہوئے ہیں اس سے کچھے تیل کے داموں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے اور امریکہ کے بھاری دباو کے باوجود بھی روس بھارت کو لگاتار تیل بیچنا چاہتا ہے تو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آخر کار یہ حالات کیسے پیدا ہوئے اور بھارت کے لیے ان کے کیا مائنے ہیں تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں دوستو دنیا بھر میں جب کوئی سنکٹ انتراشتر پر اُبھرتا ہے تو اس کے نتیجے کے روپ میں آرثک سنکٹ بھی سامنے آنے لگتے ہیں اور اورجہ سنکٹ بھی ان میں سے ایک ہے دراصل روس اور یوکرین کے بیچ جو یہ ادھر چل رہا ہے اس میں کافی اُبھر کر بھی سامنے آیا ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں کروڈ آئل کی ڈیمانڈ اور سپلائی بڑھنے سے اس کے داموں میں کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے لیکن دوستو ہمیں یہاں پر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیول ڈیمانڈ اور سپلائی بڑھنے سے ہی اس کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوا بلکہ امریکہ کے ایک فیصلے نے اس میں آگ میں گھی کا کام کیا ہے دراصل روس نے جب سے یوکرین پر حملہ کیا ہے تب سے یوروپین یونین اور امریکہ سمیت کئی دیشوں نے روس پر سخت پابندیاں بھی لگائی ہیں ان میں روس کو شفٹ سسٹم سے باہر رکھنا بھی شامل ہے اس کے علاوہ امریکہ نے ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ روس سے اب کسی بھی طریقے کے آئل اور گیس کا ایمپورٹ نہیں کیا جائے گا اور اس کے علاوہ بریٹین نے بھی روس کے پرتی کچھ اسی طریقے کی بھاشا کا استعمال کیا ہے لیکن دوستو پریشانی تب پیدا ہو گئی جب روس نے یہ کہا کہ وہ بھی یوروپ کے لیے آئل اور گیس کا ایکسپورٹ روک دے گا دوستو اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ یوروپ کے لیے کسی پریشانی سے کم نہیں ہوگا کیونکہ روس یوروپ کے لیے آئل اور گیس کے معاملے میں سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے اس سمیں انتراشت اس طرح پر جس طریقے کے گھٹنا گرم گھٹ رہے ہیں اس سے یہ آشنگ کا جتائی جا رہی ہے کہ کہیں کچھے تیل کی قیمت 300 ڈالر پر بیرل کے پار نہ چلی جائیں اسی آشنگ کا کو بھاپتے ہوئے وینیزویلا نے بھی اپنے یہاں پر کچھے تیل کا پروڈکشن بڑھانے کے سنکیت دیئے ہیں اور اس کے علاوہ روس نے بھی اپنے گھاٹے کو پاٹنے کے لیے بھارت سے سستے تیل خریدنے کی پیشکش کی ہے دوستو لیکن ہمیں یہاں پر یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ بھارت اپنی ضرورت کا کیول دو سے تین فیصد ہی روس سے خریدتا ہے لیکن ابھی یہ بھوشے کے گرب میں ہیں کہ آخر اس نرنے پر بھارت سرکار کیا فیصل ہے ریتی ہے کیا وہ روس سے اتنا تیل خرید پائے گی کہ اس کے ضرورتیں پوری ہو سکیں دوستو اب ہم یہاں پر یہ جان لیتے ہیں آخر کا اوپیک کیا ہے تو اوپیک کا پورا نام اوڈا پیٹرولیوم ایکسپورٹنگ کنٹریز ہے یہ دنیا بھر کے اوئل ایکسپورٹنگ کنٹریز کا ایک سنگٹھن ہے جو کہ اس سمیں کچھے تیل کی قیمتوں کو تیہ کرتا ہے اس کا ہیڈ آفیس آسٹریہ کی رازدھانی ویانا میں ہے دوستو جب اس کی ستھاپنا ہوئی اس سمیں ملٹی نیشنل آئل کمپریز ہی کچھے تیل کی قیمتوں کو تیہ کرتی تھیں جس سے موٹا منافع کمانے کے لیے وہ بار بار کروڈ آئل کی قیمتوں کو گرا دیتی تھیں اس سے جو کھاڑی دیش ہیں یعنی جہاں پر تیل پیدا کیا جاتا ہے وہ خاصے چنتت بھی رہتے تھیں لہٰذا انیس سو ساٹھ میں ایراک کی رازدھانی بگداد میں اوپیک ایک مضبوط سنگٹھن کے روپ میں سامنے آیا شروعاتی دور میں اس میں کل پانچ دیش شامل رہے جن میں سعودی عرب ایراک ایران کویت اور وینیزویلا ہیں اس کے بعد اگر موجود دور میں اگر ہم دیکھیں تو اوپیک میں کل تیرہ دیش شامل ہیں جن میں میڈل ایسٹ کے کل پانچ دیش ہیں جن میں سعودی عرب ایراک ایران کویت اور یو اے ہی ہیں اس کے علاوہ دوستوں آپ یہ بھی جان لیجئے کہ ایک اوپیک پلس سنگٹھن بھی ہے جو کی اوائل کا ایکسپورٹ تو کرتا ہے لیکن انہوں اوپیک میں شامل نہیں ہے اس میں روس اور ازربیزان سمیت کل دس دیش شامل ہیں دوستو آپ اسے اس طریقے سے سمجھئے کہ پوری دنیا میں جتنا اوائل پروڈکشن کیا جاتا ہے اس کے اسی پرتیشت بھاگ پر اوپیک دیشوں کا ہی قبضہ ہے اس کے علاوہ روس اور امریکہ کو بھی اب اوائل پروڈکشن کے ماملے میں چھوٹا کھلاری نہیں مانا جا سکتا امریکہ کے انرجی انفرمیشن ایڈمنیسٹریشن کی مانے تو پوری دنیا میں جتنا اوائل پروڈکشن کیا جاتا ہے اس کے چالیس فیصد بھاگ پر اوپیک دیشوں کا ہی قبضہ ہے اس کے علاوہ جتنا اوائل ایکسپورٹ کیا جاتا ہے اس کے ساٹھ پرسنٹ بھاگ کو اوپیک دیش ہی کنٹرول کرتے ہیں دوستو یہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ سعودی عرب کو اوائل پروڈکشن کے ماملے میں ایک بڑا کھلاری مانا جاتا ہے لیکن اگر ہم دو ہزار بیس کے آنکڑوں کی مانے تو اوائل پروڈکشن کے ماملے میں امریکہ کو پہلے سعودی عرب دوسرے اور روس کو تیسرے پائیدان پر رکھا گیا جبکہ ایکسپورٹ کے ماملے میں سعودی عرب پہلے اور روس دوسرے اسطحان پر رہا یعنی کہ اب مطلب صاف ہے کہ روس کو اوائل پروڈکشن یا پھر ایکسپورٹ کے ماملے میں بھی چھوٹا کھلاری نہیں مانا جا سکتا دوستو اب یہاں پر یہ جان لیتے ہیں کہ برٹین اور امریکہ نے روس پر جو سینکشنز لگائے ہیں کیا اس مہم میں کوئی دوسرا دیش بھی جڑے گا اور جہاں تک بھارت کا سوال ہے تو وہ روس کے پرتی کو ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہے گا جس سے دونوں دیشوں کے سممندوں پر کچھ آنچ آئی اگر ہم بھارت کے لحاظ سے دیکھیں تو بھارت اپنا سب سے یادہ تیل امریکہ اور سعودی عرب سے خریدتا ہے اس کے علاوہ کچھ ماترہ میں تیل اراک، ایران، کوویت، اومان اور روس سے بھی خریدا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم آئل پروڈکشن کے معاملے میں روس کا قد دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دوہزار انیس میں کل اٹھالیس دیشوں نے روس سے تیل خریدا روس روزانہ چالیس سے پچاس لاکھ بیرل تیل دوسرے دیشوں کو ایکسپورٹ کر دیتا ہے اس کے علاوہ سالانہ آٹھ ہزار پانچ سو ارب کیوبک فیٹ نیچورل گیس دوسرے دیشوں کو ہر سال بیچ دی جاتی ہے تو دوستو اس لحاظ سے سمجھا جا سکتا ہے کہ آئل کے معاملے میں بھی روس ایک بڑا کھلاری ہے اب ہم یہاں پر یہ جان لیتے ہیں کہ وہ کون سے دیش ہیں جو کہ روس کے آئل پر پورے طریقے سے نربھر ہیں تو ان میں سے لطویہ کوراکاؤ کیوبا جیسے دیش شامل ہیں جن کا 99 پرتیشت حصہ روس سے ہی آتا ہے اگر ہم یوروپین یونین کے لحاظ سے دیکھیں تو اس کے نربھرتہ روس پر کہیں زیادہ نظر آتی ہے دوستو آپ اسے اس طریقے سے سمجھئے کہ یوروپین یونین اپنی ضرورت کی قریب 41 پرتیشت گیس روس سے ہی امپورٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ 30 پرتیشت تیل بھی روس سے ہی امپورٹ کیا جاتا ہے اس کا ایک مکھے کارن یہ ہے کہ روس ایک ٹرانس کونٹیننڈل کنٹری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا 3-4 حصہ تو ایشیا میں ہے جبکہ 1-4 حصہ یوروپ میں ہے جس کی وجہ سے وہاں پر آئل اور گیس کا امپورٹ کرنا کافی سستہ ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ دوستو ہم کچھ ضروری اور مکھے جانکاری بھی جان لیتے ہیں وہ یہ کہ آپ نے نورڈ سٹریم گیس پائپ لائن کا نام تو سنا ہی ہوگا یہ پائپ لائن روس سے جرمنی تک فیلی ہوئی ہے اس کے ذریعے گیس ایک کنٹری سے دوسری کنٹری کو دی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اپریل میں گرمی بڑھنے لگتی ہے تو یوروپین کنٹریز اس گیس کو اکٹھا کرنے کا کام کرتی ہیں اور جب سردی آتی ہے تو وہاں پر یہ گیس گرمہت پیدا کرنے کے کام میں استعمال کی جاتی ہے لیکن دوستو پیچ وہاں پر فس گیا جب روس نے یہ کہہ دیا کہ وہ بھی آئل اور گیس کا ایکسپورٹ ان کنٹریز کو روکے گا دوستو اگر ایسا ہوتا ہے تو یوروپین یونین کے لیے اس کا وکلپ تلاشنا بہت زیادہ مشکل ہوگا ہاں وہ ایسا سوچ سکتے ہیں کہ وہ امیرکہ قطر یا پھر ازربیزان سے جا کر ان کا ایمپورٹ کر سکتے ہیں لیکن ان دیشوں سے آئل اور گیس کا ایمپورٹ کرنا کافی زیادہ کھرچیلہ ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے بیچ کوئی بھی پائپ لین موجود نہیں ہے دوستو اب ہم یہاں پر یہ جان لیتے ہیں کہ جس طریقے کے گھٹنا کرم دنیا بھر میں گھٹ رہے ہیں ان سب کب بھارت پر کیا اثر پڑ سکتا ہے اگر ہم بھارت کے لحاظ سے دیکھیں تو بھارت اپنی ضرورت کا قریب 85% تیل دوسرے دیشوں سے آیت کرتا ہے اور ان میں سے 60% تیل کھاڑی دیشوں سے آیت کیا جاتا ہے اگر ہم روس کی بات کریں تو روس سے بہت کم ماترہ میں ہی تیل آیت کیا جاتا ہے لیکن جس طریقے سے دوسرے دیشوں نے اس سمیں روس پر پرتبندے لگائے ہیں تو روس نے بھی بھارت سے سستہ تیل کھریدنے کی پیش کش کی ہے لیکن دوستو اس میں بھی ایک پینچ ہے پینچ یہ ہے کہ بھارت روس سے تیل کھرید تو سکتا ہے لیکن اسے ہندوستان رانے کی کوئی ویوستہ موجود نہیں ہے اس کا ایک بڑا کارن یہ ہے کہ جہاں پر روس میں تیل نکالا جاتا ہے وہاں پر زیادہ تار سمیں برف ہی رہتی ہے اس کے علاوہ ایک روٹ بلیک سی کا بھی ہے لیکن اس سمیں وہ بادت چل رہا ہے دوسری سمسیا یہاں پر پیمنٹ سے جڑی ہوئی ہے کیونکہ روس کو شفٹ سسٹم سے اس سمیں باہر کر دیا گیا ہے جو کہ پیمنٹ کا ایک کنی ورسل سسٹم ہے بی بی سی کے مطابق بھارت نے روس کے اویل اور گیس سیکٹر میں قریب قریب سول ہے بلین ڈالر کا نویش کر رکھا ہے اور اس سے جو تیل پیدا ہوتا ہے اسے بھارت نہیں خریدتا بلکہ اسے دوسرے دیشوں کو بیچا جاتا ہے اب ایسے میں روس تو لگاتا اور بھارت کو تیل بیچنا چاہتا ہے تو ایسے میں دونوں کے بیچ پیمنٹ کا سسٹم کیا ہو اس میں بھی ایک سمسیا ہے تو ایسے میں بارٹس سسٹم ہی ایک امید نظر آتی ہے دوستو یہ وہی سسٹم ہے جب بھارت نے ایران سے تیل خریدتے وقت اسے استعمال کیا تھا دوستو بھارت اور ایران کے سمبندوں پر میں ویڈیو پہلے ہی بنا چکا ہوں جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں نیچے دیا گیا ہے تو یہاں پر بات ہو رہی ہے بارٹس سسٹم کی اس میں ہوا یہ تھا کہ بھارت جتنی قیمت کا تیل ایران سے خریدتا تھا بدلے میں اسے اتنی ہی قیمت کا گہوں بیچ ہی دیتا تھا یعنی کہ دونوں کے بیچ کسی طریقے کی کرنسی کا استعمال نہیں ہوتا تھا لیکن ایسے جنگ کے ماحول میں کیا روس اور بھارت کے بیچ یہ والا سسٹم آگے بڑھ پائے گا اس میں پیچ ہے کیونکہ اس سمیں نہ تو بھارت روبل لینے کا اچھک ہے اور نہ ہی روس روپے لینے کا اچھک ہے تو یہ دیکھا جائے گا اور یہ بھوشے کے گرب میں ہے کہ دونوں دیشوں کے بیچ اگر تیل خریدا بھی جاتا ہے تو اس کا سسٹم کیا ہوگا یعنی طریقہ کیا ہوگا اس کے علاوہ امریکہ نے جو روس پر سینکشنز لگائے ہوئے ہیں تو یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی کہ اگر بھارت روس سے تیل خریدتا بھی ہے تو اس کے دام کیا ہوں گے اگر ہم چین کی بات کریں تو چین آسانی سے تیل مگا سکتا ہے کیونکہ اس نے روس سے لے کر چین تک پائپ لائن بچھا رکھی ہے جبکہ بھارت کے پاس ایسی کوئی سوویدہ موجود نہیں ہے تو ایسے جنگ کے مطابق بھارت میں روز قریب قریب پانچ ملین بیرل تیل کی خپت ہوتی ہے اور اگر ایسے میں بھارت اگر روس سے ایک یا دو لاکھ بیرل تیل خرید بھی لیتا ہے تو اس کی گنجائش کم ہے کہ بھارت میں پیٹرل اور ڈیزل کے دام کم ہوں گے دوستہ